موسیقی ڈسکور ڈا ورلڈ کے معزز ساتھیو السلام علیکم دوستو ہماری کائنات تیرہ عرب اسی کروڑ سال پرانی اور زمین کو تشکیل پائے ہوئے پانچ عرب سال ہو چکے ہیں ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا یہ دھماکہ بگ بینگ کہلاتا ہے بگ بینگ کے بعد کائنات میں تین سو پچاس عرب بڑی اور سات سو بیس عرب چھوٹی کہکشائیں پیدا ہوئیں ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گناہ بڑے عربوں سیارے اور کھربوں ستارے موجود ہیں یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے یہ کہاں تک جائے گی یہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے بھید چھپے ہیں ہم انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کا صرف چار فیصد جانتے ہیں اور کائنات کے چھانوے فیصد راز تاحال ہمارے اہاتہ شعور سے باہر ہے ناظرین گرامی یہ چھانوے فیصد نامعلوم راز بھی دو حصوں میں تقسیم ہے ان میں چوالیس فیصد حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے ہیں سائنسدان اس چوالیس فیصد حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں یہ ڈارک میٹر سپر انرجی ہے ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے سہرام زرے کے برابر ہے سائنسدان کائنات کے باقی باون فیصد نامعلوم رازوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسے نہیں جانتے اس لیے ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی یہ جاننا ضروری ہے کہ بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا تھا اور اس کے فوری بات کیا ہوا تھا جس سے کائنات نے جنم لیا اور انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائیں جو ہمیں تیرہ عرب اسی کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آنے لگے لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کریں یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں چنانچہ سائنسدانوں نے انی سو باون میں اس پر کام شروع کر دیا اس نادر کام کے لیے جنیوہ کے مصافات میں فرنے میں جگہ تلاش کی گئی اور سوٹسر لینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دیا یہ لیبارٹری سرن کہلاتی ہے یہ کام دو ملکوں اور چند سو سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی چنانچہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی ایک سو ستتر یونیورسٹیاں اور فیزکس کے تین ہزار پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے سائنسدانوں نے پہلے حصے میں زمین سے سو میٹر نیچے ستائیس کلو میٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی اس سرنگ میں ایسے مکنہ تیس اتارے گئے جو کشے سکل سے لاکھ گنات طاقتور ہیں مکنہ تیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور چودہ ہزار ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا یہ چیمبر کتنا بھاری ہے آپ اس کا اندازہ ایفل ٹاور سے لگا لیجئے دنیا کے سب سے بڑے دھاتی سٹرکچر کا وزن سات ہزار تین سو ٹن ہے سرنگ کا چیمبر اس سے بھی دس گناہ بھاری ہے اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا چھنڈا چھاپا گیا سائنسدانوں کے اس عمل میں چالیس سال لگ گئے خواتینوں حضرات یہ چالیس سال بھی ایک عجیب تاریخ ہے ملکوں کے درمیان اس دوران عدافتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں لیکن سائنسدان دشمنی، عداوت، مذہب اور نسل سے بالا تر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے یہ دن رات اس کام میں مگن رہے اور سائنسدانوں کی اس انہماغ سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئیں مثلا انٹرنیٹ سرن میں ایجاد ہوا سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے کی مشکل پیش آ رہی تھی چنانچہ سرن کے ایک برطانوی سائنسدان ٹم برنرزلی نے انیس سو نینانوے میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا یوں ڈبلیو 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 یعنی ورلڈ وائی ویب سرن میں پیدا ہوا اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا سٹی سکین اور ایم آر آئی بھی اسی تجربے کے دوران ایجاد ہوئی سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کی بینائی لوٹا دیں گے ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گے ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے ہزار گنا بہتر ہوگا اس کے علاوہ ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹیشیوز کو چھیڑے بغیر صرف اس ٹیشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی سٹور کر لے گا اور سرن کا گریڈ کمپیوٹر بھی انقریب مارکیٹ ہو جائے گا یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا دوستو یہ تمام ایجادات سرن میں ہوئیں اور یہ اس بنیادی کام کی زمنی پیداوار ہے سرن کے سائنسدان اس ٹنل میں مختلف اناثر کو روشنی کی رفتار یعنی ایک لاکھ چیاسی ہزار میل فی سیکنڈ سے عرب گناہ زیادہ سپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ اناثر ایٹم سے عربوں گناہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ دنیا کی کسی مایکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے سائنسدانوں نے دوہزار تیرہ میں تجربے کے دوران ایک ایسا انصر دریافت کر لیا جو تمام اناثر کو توانائی فرہم کرتا ہے یہ انصر گارڈ پارٹیکل کہلائی اس دریافت پر سائنسدانوں پیٹر بگز اور فرینکویس اینگلٹ کو نوبل انام بھی دیا گیا یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے یہ غیر مادی دنیا ہماری دنیا میں توانائی کا ماخص ہے یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو انٹی میٹر کہتے ہیں یہ انٹی میٹر پیدا ہوتا ہے اور کائنات کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے عرب میں حصے میں فنا ہو جاتا ہے سرنکویس اینسدانوں نے چند ماہ قبل انٹی میٹر کو سترہ منٹ تک کابو رکھا یہ کسی موجہ سے کم نہیں تھا کہ یہ لوگ اگر انٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے کابو کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈز میں پوری ہو جائے گی دنیا کو بجلی اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے اور سائنسدان یہ مشکل کام 65 سال سے کر رہے ہیں یہ لیبارٹری دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جن میں پاکستان اور پاکستانیوں کی بہت عزت کی جاتی ہے اس عزت کی وجہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی تھیوری نے سرن میں اہم کردار ادا کیا اناثر کو ٹکرانے کے عمل کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ ریکٹر اس وقت بھی سرن کے لان میں نصب ہے جس کی وجہ سے انہیں نوبل انام ملا دنیا بھر کے فیزکس کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب تھیوری نہ دیتے اور اگر وہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے یہ پلانٹ نہ بناتے تو شاید سرن نہ بنتا اور شاید کائنات کو سمجھنے کا یہ عمل بھی شروع نہ ہوتا چنانچہ ادارے نے لیبارٹری کی ایک سڑک ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منصوب کر رکھی ہے یہ سڑک آئنسٹائن کی سڑک کے قریب ہے اور یہ اس انسان کی سائنسی خدمات کا اعتراف ہے جسے ہم نے مذہبی نفرت کی پھینٹ چڑھا دیا ہے جسے ہم نے پاکستانی ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا سرن میں اس وقت دس ہزار لوگ کام کرتے ہیں ان میں تین ہزار سائنسدان ہیں یوں یہ دنیا کی سب سے بڑی سائنسی تجربہ گاہ ہے یہ تجربہ گاہ کبھی نہ کبھی اس راز تک پہنچ جائے گی جس کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ کائنات تخلیق کی تھی یہ راز جس دن کھل گیا اس دن کائنات کے سارے بھید کھل جائیں گے اور ہم اس دن قدرت کو سمجھ جائیں گے کل انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حصلہ افضائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ